جی تو ناظرین آج مہر بخاری نے جویل لطیف سے بڑے سخت سوالات کر دیئے اور انہوں نے بھئی نو مئی کا رونا رونا شروع کر دیا اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ہم نے تو قانون پہ عمل درامت کر کے دکھایا ہے تو اس پہ مہر بخاری نے ان کے کیسے کلاس لی آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں جاوید نتی صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا میاں نواز شریف پر سازش کے ذریعے اقتدار میں آنے کا الزام تقویت پکڑنے لگ گیا ہے تحریک انصاف کے بعد ہم پاکستان پیپلز پارٹی بھی میاں صاحب کو یہی الزام دے رہی ہے کہ وہ عوام کی طاقت کی بجائے سازشوں کی طاقت کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں مہر مجھے آپ کا بڑا اترام ہے مگر مجھے افسوس ہے اس سوال پہ کہ مجھے تو سازش کے تحت ہٹایا ضرور جاتا ہے سازش کے تحت لایا نہیں جاتا اور اگر کوئی سازش کر رہا ہے تو اس کا نام بتا دیں دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی میرے لیے تو ابھی فیلڈ ہے لیول تو مجھے ملائی نہیں میرے لیے تو فیلڈ کے لیے ایک قدم اٹھا ہے تو اس کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ سازش کے تحت ہوا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آج جو اسکیفے ججیس کے آ رہے ہیں بلادہ صاحب کو بھی جیل میں ڈال دیں زداری صاحب کو بھی ڈال دیتے ہیں نہیں مہر آپ کا خیال ہو سکتا ہے مگر میری خواہش نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نو دس مئی کو کوئی جرم کسی نے نہیں کیا تو اس کو بھی باہر آنا چاہیے اس کو بھی جیل میں نہیں رہنا چاہیے کیا مجھے بتا دیں کہ ریاستی اداروں پہ حملہ کرنا جرم نہیں ہے پاکستان میں تو پھر پاکستان کے قانون کو بدل لیں پھر آپ یہ بتا دیں کہ ریاست کے اداروں پہ حملہ کرنے والا ہیرو ہوتا ہے ریاست پہ حملہ کرنے والا مقبول ہوتا ہے اور پھر مجھے یہ سوال پھر کرنا پڑے گا کہ کیا وہ مقبول شخص ریاست کے اوپر حملہ کرنے والا معیشت کو برباد کرنے والا اخلاقی قدروں کو برباد کرنے والا ہماری روایات سنہری روایات کو ختم کرنے والا کیا آج مقبول ہے تو کیا پاکستانی قوم کی اکثریت یہ جاتی ہے کہ پاکستان کے اداروں پہ حملے اور اخلاقی قدریں تباہ کے رہ جائیں نہیں ایسا جب بلاول کہتے ہیں کہ راستہ روکیں گے جو کی بار وزیر آزم نہیں بننے دیں گے اور وہ بھی سازش کا حصہ کرتے ہیں تو ایک طرف اگر آپ کی دلیل مان بھی جائے کہ پی ٹی آئی تو اپنا کیا دھرہ بھگتری ہے نو دس میں کا لیکن بلاول بھٹوز زرداری کا بھی کہنا کہ آپ اسی پلان کے تحت آئیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاب میاں صاحب کی وطن واپسی سے آج تک مسلسل یہ ازام لگا رہی ہے کہ آپ لنڈن پلان کے ذریعے پی ٹی آئی کی حکومت کو گھر بھی بھیجا اور میاں صاحب کی وطن واپسی کی تمام راہیں تمام رکاوٹیں دور کی گئیں اب اگزیٹلی یہی بات جب پیپلز پارٹی کر رہی ہے اسی لنڈن پلان کا نام نہیں دے رہی مگر اسی پلان کا ذکر کرتے ہو مہر بات یہ ہے کہ اگر تو آپ بات کریں گی اپنی تو میں آپ کو جواب ضرور دوں گا کہ یہ کونسا پلان ہے اور اگر آپ بلاول صاحب کا کوٹ کر کے یہ بات کہیں گی کہ ہمارے لیے راستے کھول دیئے گئے تو میں اس کو سنجیدہ اس لیے نہیں لوں گا کہ جب تک زرداری صاحب اس کو سنجیدہ نہیں لیں گے پاکستانی قوم ان کو سنجیدہ نہیں لیتی مگر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی سیاسی ساکھ کو شدید دھچکا لگ رہے جی کیا کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ کی ساکھ کو شدید جھٹکا لگ رہے دھچکا لگ رہے نہیں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بھر میں اور میں ابھی بھی ساڑھے دس ہونے کو ہیں میں ابھی بارہ چودہ کے قریب میری کارنب میٹنگ اور جلسے رہتے ہیں یہ مقبولیت یہ نواز شریف کی مقبولیت ہے یہ لوگوں کا اعتماد ہے نواز شریف پہ اور دوسری طرف عالم یہ ہے آپ نے ذکر کیا چوتھی بار نواز شریف صاحب وزیر آزم بننے کے خواہ ہیں آپ سب یہ خواہش رکھتے ہیں انہی کوششوں میں مصروف ہیں لیکن اس اندازے سیاست پہ کیا کہیں گے ان کے اپنے اور اندر سے بھی نالا لوگ دکھائی دے رہے ہیں میعہ صاحب کے درینہ ساتھی اور تحال مسلم لیگ نون میں جو موجود ہیں شاید کاخان عباسی صاحب میعہ صاحب کو یہ مشورہ دے چکے ہیں کہ وہ سو نشستوں کی بجائے تیس نشستیں لے کر آ جائیں لیکن اقتدار کی سیاست اور اس طرح کی بانڈی سیاست نہ کریں اور اب میعہ صاحب کو اسی نویت کا مشورہ جو ہے وہ ایک اور آپ کے سینئر کالیگ جو ہے مشاہد حسین سید صاحب نے بھی دیا کہ نہ آئیں کیونکہ وہ پھر لڑ پڑیں گے اب سونے پہ سوہا گا کہ سر بوٹ کو عزت دو کے بیانیے سے پیچھے ہٹنے والے میعہ صاحب کا جو ابھی اپنا طرز سیاست ہے وہ بدلہ بدلہ کیوں لگ رہا ہے آج آپ نے دیکھا کہ آپ کے اپنے ایک سینئر کالیگ سامنے آگئے آسف فرمانی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک نیا ایڈیشن ہے آپ کے جماعت میں جو میعہ صاحب جن کی باتیں آپ سننے لگ گئے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ بیانیاں ہمارا ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں اسی طرح ہے ہمارے اپنی جو بیانیاں تھا ہماری ترجیحات بیانیاں ترجیحات ہیں ترجیحات ہماری اسی طرح ہیں کہ آپ آئین قانون کی بالا دستی پر بلیب کرنے والے لوگ ہیں ہم اور کیا کوئی جماعت ایسی ہے جو کہے کہ میں آئین قانون کی بالا دستی پر یقین نہیں رکھتی جو الیکشن لڑ رہی ہے کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا ہم نے عملا کر کے دکھایا اور کیا جو باتیں آپ کر رہی ہیں میں نہیں کر رہی آپ کے قولیس کر رہے ہیں یا نواز شیف کے قولیس کر رہے ہیں یا کوٹ کر رہے ہیں کسی کو کوٹ کر رہے ہیں آپ پرول بم لے کے چڑھ جھوڑ دھوڑوں اداروں کے اوپر خدا کا خوف کریں سر میرا مطلب ہے کمال ہے بھئی بات تو سننے نا اس طرح نہ کیا کریں میں ایک سیکنڈ آپ جو بھی چاہتی ہیں کہنا وہ آپ کہیں میں نہیں کہہ رہی آپ کے قولیس کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنا سوال کریں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے ادارے کبھی بھی ہم نے اداروں کو گالی نہیں دی کبھی اداروں پہ حملہ آور نہیں ہوئے کبھی اداروں کو بدنام نہیں کیا ہاں ہم اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں جو آئین قانون سے معورہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں ہم نام لے کر تنقید کرتے ہیں اداروں پہ تنقید اس وقت بھی نہیں کرتے تھے آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کرے اداروں نے جو اے پولیٹیکل ہونے کا ایک اشارہ دیا ہے ایک اعلان کیا اس پہ وہ قائم رہے ہیں ایک ادارے نے خود اتصابی بھی کیا ہے دوسرا ادارہ خود اتصابی کرنے جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس وقت کے منیٹرنگ جج اور اس وقت کے جو جن کی آڈیو ویڈیو آئی تھیں وہ اسطیفے دے رہے ہیں تو کیا ہی اچھا ہوتا آج قوم یہ بات کر رہی میں جل ہلکے میں ہوں میں لوگوں سے ملتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کاش جب ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا دوہزار ستارہ کا کہ آپ یہ فیصلے لکھیں اس وقت یہ اسطیفے دے دیتے تو قوم کے ہیرو ہوتے مگر آج جو اسطیفے دے رہے ہیں یہ قوم کے ہیرو نہیں یہ قوم کے مجرم ہیں آپ کے تمام تر یہ لیگی سینئر رینو مائے جن کو میں نے کوٹ کیا ان کے تحفظات یہ واضح ثبوت نہیں ہے کہ پارٹی کی سینئر کے عادر جو ہے وہ میاں صاحب کے فیصلوں سے ناخوش ہے آصف کرمانی صاحب نے اس حد تک کہا کہ جب ہم نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی ووٹ کو عزت ختم ہو گیا سارا کچھ میری بات سن لیں آپ جن کو کوٹ کر رہی ہیں ان کو بلا کے ان سے پوچھیں میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے ہاں اختلاف رائے ہوتا ہے جماعتوں کے اندر مگر جب لیڈر سن کے کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ حتمی بات ہوتی ہے یہ ڈسیپلن کا تقاضہ ہے اور ہماری جماعت میں یہ الحمدللہ یہ ڈسیپلن ہے اور جو لوگ چھوڑ چکے ہیں اور جس کی بات آپ مشاہد حسین سید کی کر رہی ہیں کتنی جماعتیں بدل کے آئے بدقسمتی ہے میں نے تو اپنی جماعت کے اندر کہا تھا کہ کیوں ٹکٹ دیا سینٹ کا ان کو میں نے یہ بات کہی تھی اور آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ایسے لوٹوں کو ٹکٹ نہیں دینا چاہیے ایسے نظریہ سوچ فکر رکھنے والے جن کا فیلڈ میں کچھ تلق ہی نہیں ہوتا جن کا عوام سے کچھ رابطہ ہی نہیں ہوتا اور ایک فلاسفر بن کے آپ ان کو ٹکٹ دے دیں اور سینٹر وہ بن جائیں اور وہ مسلم لی کے سینئر رہنما بھی بن جائیں کیا اس وقت جب نواز شریف پرویز مشرف کے دور میں مسیبت میں تھے جماعت مسیبت میں تھی کیا اس وقت یہی سینئر بندہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کیا کبھی ان کے الفاظ سنے تھے آپ نے کی کبھی ان کی زبان سے کوئی لفظ نکلا تھا نواز شریف کے لیے بلکہ یہ تو وہ تھے جو مزے لوٹتے رہے پرویز مشرف کے دور کے اور کارکن جو جن کے متعلق آپ آج یہ باتیں کر رہے ہیں وہ کارکن جیلوں میں تھے وہ کارکن کوڑے کھا رہے تھے سینٹر آصف کرمانی صاحب کو آپ کس کیٹیگری میں ڈالیں گے سینٹر آصف کرمانی کے حوالے سے ان کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے میں سینٹر آصف کرمانی کو اس لیول پہ کبھی ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جس لیول کی آپ بات کر رہی ہیں نواز شریف کے حوالے سے خاکان عباسی کو ضرور ڈسکس کرتا ہوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خاکان عباسی جو ہیں وہ ایک لیمٹ کراس کرنے والے شخص نہیں ہیں ان کی قربانیہ ہیں مسلم لیگ کے لیے مگر مسلم لیگ نے بھی جو ان کو عزت دی ہے وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے سو میں اس سے اور زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اور سر آپ جو ملک کی باگ دور سمالنے جا رہے ہیں میاں صاحب آپ لوگ چاہتے ہیں وہ وزیر آزم بھی بنے الگ بات ہے کہ منشور بھی سامنے ابھی تک نہیں آیا لیکن جس الیکشن میں فقط اکیس دن باقی ہیں نواز شریف صاحب انتخابی میدان میں کیوں نہیں اتر رہے سامنے کیوں نہیں آ رہے اگلے دو دنوں میں آپ کو انتخابی میدان میں نظر بھی آئیں گے انتخابی شدول ان کا جلسوں کا بن چکا ہے جہاں تک منشور کا تلق ہے ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ چھے سو یونٹ فری دیں گے ہم جو ہیں آتے تنخائیں جو ہیں چار گناہ کر دیں گے بھئی زمینی حقائق دیکھیں پاکستان کے پلے کیا ہے آپ یہ تو کہیں کہ ہم ایک منت سے یونٹ کا ریٹ کم کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے اس سے زیادہ مہنگائی ہونے نہیں دیں گے آپ یہ تو کہیں کہ جو تنخائیں آج ہیں ہم یقینی بنائیں گے کہ پہلی چار پانچ تاریخ کو وہ تنخائیں مل جایا کریں بھئی بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں میں بات کر رہا ہوں آج کے دن وہاں تنخائیں وقت پہ نہیں مر رہی وہی تنخائیں تو ڈبل آپ کہاں سے لے آئیں گے بھائی آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں آپ لوگوں کے سامنے جھوٹ وہ نہ بولیں جو عمران تھا جھوٹ بول کے اور اس کو پھر بھی صادق اور مین ڈیکلیئر کر کے اس کو لایا گیا تھا ایسا کوئی اور تجربہ کرنے کی یا سوچنے کی قوم متحمل نہیں ہے نہ ریاست متحمل ہو سکتی ہے بات سیدھی کریں کہ مارے پلے کیا ہے ہاں میری خواہش ہے کہ چار گونہ تنخائیں بڑھ جائیں میری خواہش ہے کہ سارے یونٹی فری کر دیے جائیں مگر میں بات وہ کروں گا جو ہو سکتا ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے گفتگو سنی مہر بخاری اور جویر لطیف کی تو بسیکلی ان لوگوں کو ایک ہی چیز آتی ہے کہ نو مئی میں یہ ہو گیا اور دوسری چیز آپ دیکھیں کہ وہ بڑے وسوق سے کہتے ہیں کہ سب کو قانون پر عمل درامت کرنا چاہیے سب پارٹیاں سمجھتی ہیں اور ہم نے کر کے دکھایا ہے آپ نے کیا کر کے دکھایا ہے جس دن شباہ شریف صاحب کے اوپر فردے جور مائدونی تھی اس دن ان کو جو ہے وہ وزیراعظم بنا دیا گیا ان کے اپن اینڈ شٹ کیسز ختم کر دئیے گئے نیپ کے پار کار دئیے گئے نیپ کے قانون ہی چینج کر دئیے گئے اور یہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کس طرح کا جھانسہ دینے کی کشش کرتے ہیں لوگوں کو یہ کہتے ہیں جی کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر رہا تھا تو ہم نے اس کو ڈیفالٹ کرنے سے بچایا ہے یعنی کہ عمران خان کے دور میں جب پٹرول جو ہے وہ ڈیٹھ سو روپے لیٹر تھا جو ڈالر ہے وہ پونے دو سو روپے کا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو یہ پٹرول اور ڈالر کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کا کیا رئیت تھا ہاں جو قومی خزانے میں سورہ ارب ڈالر پڑے تھے ٹھیک ہے اچھا جب یہ آئے ہیں تو قومی خزانے میں رہ گئے تقریباً تین ارب ڈالر سے بھی کم ٹھیک ہے پٹرول چلا گیا جی تین سو پلس پہ اور آٹا چلا گیا جی پچپن روپے سے ڈیٹھ سو روپے پلس پہ اور اس کے علاوہ پٹرول جو ہے وہ سوری ڈالر جو ہے وہ چلا گیا جی ڈالر اور پٹرول دونوں ہی مطلب تین سو پہ چلے گئے ٹھیک ہے مطلب تین سو پلس پہ چلے گئے تقریباً تو مطلب یہ عمران خان کے دور میں انہوں نے ڈیفالٹ سے بچانا تھا اور انہوں نے یہ سارا کچھ کر کے ڈیفالٹ سے بچا لیا غریب کی کمر توڑ دیا تو ابھی یہ کہتے ہیں ہم قانون کی عمل پاسداری کرتے ہیں تو نواز شریف صاحب جو چار ہفتے کا کہہ کے چار سال بعد آئے ہیں اور ان کو گھر میں بیٹھی زمانت مل گئی ہے یہ کون سا قانون ہے مجھے بھی آپ بتا دیں عمران خان کے لوگوں کو حراس کیا جا رہا ہے ان کے پارٹی توڑ دی گئی ہے ان کے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے ہیں ان کو مصطرت کیا گیا تھا ان سے بلے کا نشان چھین لیا گیا یہ کون سا قانون ہے پھر اس کا استعمال جو مرضی کار لیں وہ آپ کی مرضی ہے اینیوے ویورز اس پر بات کریں کہ تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے آپ اپنی رائے کزار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا